پھر وہ سختیہ بھی نہیں ہے کہ روزے بھی رکھو نمازیں بھی پڑھو یہ بھی کرو تب اللہ خوش ہوگا تو ہمارے کھانے میں برکت ہوگی ہوئی نا اینگل ہی غلط دیا بلکل اور وہ چیزیں اللہ پہ نافذ کر دی ہیں پاکستان میں مسلمان اللہ پہ کچھ اصول نافذ کر دیتا ہے کہ میں ٹھیک کام کروں مجھے تو اس کا عجر مجھے ٹھیک چھے ملے گا ہی ملے گا سوچیں یہ اللہ پہ آپ نے قانون لگایا ہے یہ کونسی جرت آئی ہے کونسی آئیت ہے کہ اللہ کے اوپر انفورسمنٹ کریں کہ یا اللہ میں نے سواب کیا آج پورا دن اگلے دن پورا میرا اچھا دن گزرنا چاہیے یا میں نے میرا باپ بہت شریف ہے تو اس کو مال بھی آئے درہ بارش بھی ہو یا میری ماں نے ہمیشہ نیکی کی ترغیب کی ہے تو اب جو کچھ بھی ہوگا اس کی اولاد میں مومین پیدا ہوں گے سو یا پھر جسے گھر برا بچہ پیدا ہوا ہے تو اممہ نے کوئی دونمبری کی یا باپ نے اس کے آگے آیا ہے یہ مفت کا اسلام ہے ہندو کا کارما اٹھا کے لائے ہیں ہم اور اس کارما کو اسلام کا نام دے کے لیبلنگ کی اور بڑے کام آپ نے سنو نہیں دنیا ایک مقافات عمل ہے یہ اسلام کے خلاف والسفہ ہے اب ایسے بچے پھر ریاکشنری سائکالوجی میں جائیں گے کہ امبو جی مقافات عمل صرف ریڈی والے کے لیے کیوں ہیں یہ اب بڑے شہزادوں اور کمرانوں پولیٹیشن کے مقافات عمل نہیں ہوتے چھارا دن برا کام کرتے ہونا تھا موبائلتے نہیں چھندہ کبھی بھی نہیں نہ ہی ان کا بچہ نہ ہی ان کا پوتا یہ سب ایاش پیدا ہوتے ہیں اور ڈنڈا ہی ہاتھ میں ہوتا ہر ایک کو مار بھی رہے ہوتے ہیں اور ان کو بیماری بھی نہیں لگتی امریکہ میں پڑھ رہے ہیں انگلینڈ میں پڑھ رہے ہیں ان کو تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہے سوچیں نا پچھلے کوئی پچاس سال سے پارلیمنٹ ہاؤس میں وہی بابیں زندہ ہیں اور یہ نہیں کبھی مرے ان کو نہیں کبھی کوئی کینسر ٹی بی ہوا ان کو نہیں کبھی کوئی نا کہانی آفت آئی یہ سارے کے سارے پچاس سال سے پہ غیر ایکسیڈنٹ کے گاڑی چلائی جا رہے ہیں اور کراچی بھی ہارے تیسرے دن قریب کا بچہ مار جاتا ہے یا پھر کوئی زلزلہ آتا ہے تو سارے کے سارے اوہ علیہ پاپنٹ سے گرتے ہیں جہاں پہ کوئی بڑا شہزادہ نہیں رہ رہا ہوتا عام بندہ سو یہ مقافات عمل کی یا میں مثال دے رہا ہوں نا یہ تو خیر ایک انگل ہے جو کٹ پاکستان میں وہ قرآن ویٹڈ نہیں ہے وہ قرآن ویڈیٹیٹ ویریفائیڈ نہیں ہو صحابہ ویریفائیڈ نہیں ہو امی ویریفائیڈ ہیں ابو ویریفائیڈ ہیں یا خاندان ویریفائیڈ ہیں ایکی کھر کوئی بابا ویریفائیڈ ہیں اس پہ میری اکثر میری بڑی لمبی لیمی بحیثیں ہوئی ہیں میں اپ بھی یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی چالیز پچاس سال جو ہے آہ ام سو سوری میں کنٹینیو کروں گا لیکن یہ بات کل ان میں مصر شور گونجے گا ار گلی نکر اور دکان رمضان لیگ بنے گی آپ کی تنشہ نعرہ لگے گا تو پارا چڑے گا گیم شو ایسے چلے گا رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں